اگر آپ نے کچھن گارڈننگ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بیل کا نشان آرہا ہے اس کے اوپر کلک کر لینے سے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کرے گا جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بھیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچھن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے تو آج میں نرسری پر آیا ہوں جو ہمارے ایریا سبزہ زار میں ہیں یہاں سے میں ایک انار کا پودا لینا چاہتا ہوں بہت سے میرے ممبرز کہتے ہیں کہ انار کے اوپر آپ کی کوئی بھی ویڈیو موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں بتائیے کہ اس کی گروت کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور کب اس کو فروٹ لگے گا تو آج میں یہاں پر آیا ہوں انار کا پودا لینے کے لئے ابھی کوئی فروٹ نہیں لگا ہوا کیونکہ ابھی کوئی سیزن ہے ہی نہیں ماہ میں اس کو فلابرنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں سے پھولوں کے اندر سے فروٹ بننا بھی شروع ہو جاتا ہے لیکن اب جولائی کا ایڈ ہونے کو ہے اور اب اس کا سیزن آف ہو رہا ہے لیکن میں لے جانا چاہتا ہوں اس کو اور اس کی اچھے سے کیر کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے سیزن کے اندر اس کو اچھے سے فلاورنگ بھی ہو اور اس کو فروٹنگ بھی ہو انار کا پودہ قریب ڈیڑھ سے دو سال کا ہو جائے تو اس کو فروٹنگ شروع ہو جاتی ہے 50% پھول لگتے ہیں اور 50% زائع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر کسی میں سے فروٹ نہیں بنتا تو آپ یہ ہمیں نکال دیں گے جی یہ گملہ یہ انار کون سا ہے سفید ہے سفید والا یا جو سفید والا نہیں جسٹا ہے ریڈ والا ہے جس کو کندھاری انار بولتے ہیں یہ کندھاری انار ہے ہم پنجابی میں اس کو کندھاری انار بولتے ہیں تو اس کو آپ نکال دیں اچھا یہ گرافٹیڈ ہے یا ویسے کلم سے لگا ہوا ہوتا ہے یہ کلم سے تیار کیا ہے کلم سے تیار کیا ہوتا ہے اچھا یہ اچھا پیمند بھی لگا ہوتا ہے اچھا پیمند بھی ہوتا ہے بالکل ہوتی ہے 是فریعٹیب لیکن whopping ہ Employ艇 میں میں ملہت ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی آپ نے کلم سے کھو تیار کیا ہے آپ نے کلم سے اس کو اگایا ہو tierra یہ کتنے پورٹ کے اندر کیا سائز آز گملے کا؟ یہ سائز کا چودہ چودہ ہیں اس کا پورٹ ہوگا ٹھیک ہے جی ہمیں یہ ساتھ والا چھوٹا ہوگا گملہ یہ والا دس ہے بارہ بارہ اچھا یہ چودہ میں اچھا وہ بڑے والا میں ایسا کریں آپ مجھے ایک بڑے والا نکال دیجئے یہ والا گملہ آپ نکالنے باہر جس کی زیادہ گروہت اس وقت ہو وہ والا آپ نکال دیجئے گا جس کی زیادہ ہو رہی ہے وہ نکال دیں اور اگر آپ بھی کچھ ایسا خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ لاہور سبزہ زار ایریا سے ہیں تو آپ اس نیرسری پر آ سکتے ہیں یہاں پر کافی انہوں نے انڈور پرانٹس بھی رکھے گئے ہیں اور بھی کافی ان کے پاس ورائٹی ہے لیکن بہت ایکسپینسیف جو ورائٹی ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں رکھی ہوئی لیکن پھر بھی کافی اتک آپ کے لیے ورائٹی موجود ہیں یہ چھوٹا سا کےلے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کےلے دیم کھڑے لٹا ہے جو کے لیے مسر HELT ایک خوش کی رکھیں جو اسی انہوں نے کناکھ پڑ سا کرتی ہے نہیں دے سکتا یہ فاؤڈ نہیں دے اسی الفرور ٹھانی صرف نہیں تک یونڈ کے لیے اگر کوٹے في زیادہ ہے اگر کیا اس کےلے دیں اسی بتوانے سے خوشہ ہے صریح نہیں اگر جو فرور ٱھانی تھی اس کا مطلب تھا کہ یہ زمین کے اندر بھی گروت کر رہا تھا روڈ باؤنڈنگ ہو رہی تھی لیکن ابھی میں اس کی ری پوٹنگ نہیں کروں گا اس کو ایز ایٹیز رکھ دوں گا جس طرح لیا ہے جس پروننگ کروں گا تھوڑی تھوڑی اس کی برانچیز کی ٹریمنگ کروں گا اور اس کو آنے والے سیزن کے لیے میں تیار کرنا چاہتا ہوں تو سٹے ویڈ می میں گھر میں پہنچتا ہوں اور آپ کے ساتھ سب شیئر کرتا ہوں میں سکرین کے اوپر ان کا نمبر مینشن کر رہا ہوں آپ ان سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور ایڈریس بھی سمجھ سکتے ہیں تو آپ بھی پرچیز کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آ کے یہاں سے خرید سکتے ہیں یہاں پر کافی انہوں نے ورائٹی رکھی ہوئی ہے اب یہ میرے گارڈن پر آ چکا ہے اور اب میں اس کی اچھے سے کیر کروں گا اور اس کو فروٹنگ کے قابل بھی بناوں گا لیکن سب سے پہلے میں کچھ فرٹی لازر اس کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر پیسٹی سائز سپری بھی کروں گا کیونکہ ان کے اوپر مجھے لگ رہا ہے جس طرح میلی بگ اٹیک کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ وائٹ سا جالا سا جو دیکھ رہا ہے یہ میلی بگ کے اٹیک کی نشانی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس پودے کی وجہ سے میرے پورے گارڈن میں میلی بگ کا اٹیک ہو جائے یا کوئی اور انسیکٹ آ جائے اس لئے اس کے اوپر میں پہلے پیسٹی سائز سپری کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ریسینڈی ہی ویڈیو اپلوڈ کی تھی امیڈا کلوپیڈ کی تو اسی کا سپری میں اس کے اوپر کر دوں گا اور اس کی مٹی کی گھڑائی کروں گا کیونکہ اس کے اندر بہت سی آنٹس بھی ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی ہیں جنہوں نے گھر بنایا ہویا اس کے اندر اور اس کی برانچیز کے اوپر بھی چر رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھاگ جائے یہاں سے چینٹیاں جا رہی ہیں ملی بک کو کھانے کے لیے اس کی برانچیز کے اوپر وہ چر رہی ہیں اور بہت سی چینٹیاں آپ کو دیکھنے کو مل بھی رہی ہوگی وہ کھا رہی ہیں ملی بک کے بچوں کو اور اس کے انڈوں کو اس لئے چینٹیاں آپ کی فرینڈ بھی ہوتی ہیں تو چینٹیاں کو بھگانے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی کی گھڑائی آپ کرتے رہا کریں ہر چار سے پانچ روز کے بعد اس پودے کی روٹ باؤنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھگ بھی ہیں آئی چنگ نرسری والے سبرے کرتے ہی نہیں ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اس کے اندر کیچوا بھی ہے ارتھ ورم دیکن کوئی بات نہیں یہ ہمارے پودے کو نقصان نہیں بچائے گا مٹی بہت سوٹ ہے اور اس کی خارڈ گھڑائی میں کر دیتا ہوں تاکہ چینٹیاں جو گھر بنا رہی ہیں اس کے اندر اور جو ویڈ اگرے ہیں وہ سارے ریموو ہو جائیں ٹرنک لیول کو اب مت چھیڑی اگر نہیں تو وہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اور سب پودوں کو اکھار دیجئے اور اس کے بعد میں ہم اس کے اندر فرٹی لائزر بھی یوز کریں گے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو اورگینک بھی دے سکتے ہیں میں اس ٹائم دوں گا اس کو اورگینک فرٹی لائزر مطلب پتوں کی خاد وہ میں مکس کر دوں گا اس مٹی کے اندر اور تھوڑی سی مٹی اس کی نکال دوں گا تاکہ اس پودے کی روٹس کو پاور میرے اور کچھ برانچ پروننگ بھی اس کی کرتے ہیں جو ایکسٹرا برانچز انوانٹڈ بھڑ رہی ہیں ان کو ہم ٹرم کر دیں گے یہ اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے ایسنگ ایفرٹ کا اٹیک ہوگا یا پھر وائٹ فلائے کا پتے اس کے مرجانہ شروع ہو گئے ہیں تو ہم یہاں سے اس کو کار دیں گے ہر برانچ کو آپ قریب دو سے تین انچ کے ایریے سے کارتے جائیے اس کی پروننگ بھی ہو جائے گی اور جو اس کی نیو شوٹنگ نکلے گی وہاں سے دو دو برانچز بھی گروت کریں گی جس طرح یہ آپ کو نیو شوٹس دکھ رہی ہیں گرین گرین سی لیکن اس کے اندر میلی بگ نے اٹیک بھی کیا ہو گیا سپریہ کرنے سے سارا کچھ کور ہو جائے گا ابھی سیزن نہیں ہے اب تو اگست شروع ہونے والا ہے تو اگست کے شروع میں کوئی بھی اس کو فروٹ نہیں لگے گا اور نہ ہی ابھی اس کو فلاورنگ ہوگی اس کی فلاورنگ کا سیزن ہوتا ہے پندرہ فیبری کے بعد میں مطلب بہار کے دن جیسے ہی آتے ہیں تو اس کو بھی کلیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور کلیوں کے بعد میں مئے سے جون کے مہینے میں فروٹ بننا شروع ہو جاتا ہے مطلب انار لگنا شروع ہو جاتے ہیں انار کا پودا ہم چاہتے ہیں کہ گھملے کے اندر ہی لگا رہے تو اس کی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پوننگ کرنے سے ڈھڑتے ہیں یا اگر آپ کا دل نہیں ہے کرنے کا تو آپ اس کی گھڑائی کرتے رہا کریں جس طرح ابھی میں نے کی چار سے پانچ انچ ڈپ میں جا کے اس کی گھڑائی کرتے رہیں گے تو کیڑے بھی نہیں آئیں گے اور چینٹیاں بھی نہیں آئیں گی اور ایریشن بھی ہوتی رہے گی مطلب ہوا این آؤٹ ہوتی رہے گی اس سے آپ کے پلانٹ کی گروت بھی بڑھے گی اور ایکسرا جڑیں بھی کٹتی رہیں گی تو اس طرح روٹ پوننگ بھی ہوتی رہے گی ابھی اس کے بوٹم ہول کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری اس کی گروٹ باہر نکر رہی ہیں لیکن اس کو بھی کار دینا چاہیے ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے اس کو فلایبرنگ شروع ہوگی یا اس کی نیو گروت شروع ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی ٹائم ہے اس کو کمپوس دینے کا تو یہ ہے وہ اورگینک کمپوس جو میں اس کے اندر یوز کروں گا لیکن پہلے ہم اس کی مٹی نکال لیں گے تھوڑی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی ساری روٹس ڈیویلپ ہو چکی ہیں اور وائٹ وائٹ سی روٹس یہی بتا رہی ہیں کہ اس کی گروت بہت زبردست چر رہی ہے اور ساتھ میں کیڑے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو لیکن نو پرابلوم اب یہ آؤٹڈور آ گیا ہے وہاں پر جہاں پڑا ہوا تھا یہ وہ شیڈی ایڈیا تھا اور زمین کے اوپر رکھا ہوا تھا وہاں پر وہ سپریئے نہیں کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے مٹی کے اندر کافیت تک کیڑے بھی ہیں تو ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہیں ہم صرف اپنی کمپوس یوز کریں گے اور ہر تین سے چار دن کے بعد پانچ دن یا ایک بیگ کے بعد ہم ہلکی ہلکی سی گڑائی کرتے رہیں گے تو جتنے بھی کیڑے اور آنٹس وغیرہ آتی ہیں ساری کی ساری بھاگ جائیں گی اس سے پلانٹ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی پلانٹ کو نائٹروجن بھی ملے گی فاسفورس بھی ملے گا اور پوٹاشیم بھی ملے گی جس سے فلاورنگ ہوگی اور اس کے بعد میں فروٹنگ بھی ہوگی اس کو ابھی پانی ہم نہیں دیں گے کیونکہ انار کے پودے کو پانی بہت کم دیا جاتا ہے اگر زیادہ پانی دیں گے تو اس کے پتے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فروٹ بھی نہیں لگتا اس لیے جتنے بھی فروٹنگ والے پلانٹ ہوتے ہیں سبھی کو پانی تب دیا جاتا ہے جب اس کا اوپر والا سرفیس ایری ہے ڈرائے ہو مطلب مٹی اوپر والی خوش کو تب ہی آپ پانی دیں اگر آپ کو مویس دکھی ہے تو آپ پانی مد دیں ان بکس کی ہمیں کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود باہودی دھوپ لگنے کی وجہ سے یہاں تو مر جائیں گے یہاں پھر بھاگ جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو خوب بچے سے سمجھ لگ گئی ہوگی کہ انار کے پودے کی ہم نے کیر کس طرح کرنی ہے اور انار کے پودے کی گروہ سردی کے دنوں میں رک جاتی ہے ابھی برسات کا موسم ہے برسات کے موسم میں اس کی نئی پتے تو نکلیں گے لیکن جیسے ہی سردی کا سیزن شروع ہوگا اس کے پتے سارے جڑ جائیں گے only تہنیاں ہی باقی بچیں گی تب آپ اس کو پانی زیادہ مد دیجئے گا مطلب پانی دیجئے گا ہی نہیں کیونکہ اس کی گروہ رک چکی ہوتی ہے تو اگر رکیوی گروہ میں ہم اس کو پانی دیتے رہیں گے تو اس کی رورس گل جائیں گی روٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں پرانٹ بھی مر جائے گا جیسے پندرہ فیبری کے بعد میں بہار کا سیزن شروع ہوگا تو اس کی نئی گروہ شروع ہو جائے گی اور اس کو پھول بھی لگیں گے ہاں میں چلتا ہوں اگلی وڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی سی او این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا